بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافے کی دعا ربی زدن علم اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما او می لورڈ انکریز می نولیج آمین ہمیں پاس بک ہے ماتمیٹکس ہیرزور بک لیول بی آج ہم بک پیج نمبر ایٹ پر کام کریں گے سو اوپن بک پیج نمبر ایٹ سو سٹوڈنٹ پچھلی کلاس میں ہم فریکشن پڑ چکے تھے آج ہم فریکشن سپیشل ٹرم پڑھیں گے ٹھیک ہے پچھلی ویڈیو میں ہم جسٹ پارٹ ٹوٹل پارٹ اور نومینیٹر اور نومینیٹر میں ہم آئے پاس جسٹ ون کی بات کی تھی آج ہم سپیشل ٹرم میں پڑھتے ہیں لک ایٹ دیس فریکشن 2 اپون 3 اب 2 اپون 3 کیسے آیا the lower number indicates the number of equal parts a shape اور a collection has been divided into its called denominator میں آپ کو پچھلی کلاس میں سمجھا چکی تھی کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل پارٹ ہوتے ہیں کسی بھی shape کے کسی بھی thing تو وہ ہمارے پاس جو equal number میں ہو ٹھیک ہے equal part میں ہو تو وہ ہمارے پاس denominator کہلاتا ہے اسی طرح آپ لکھا ہوا ہے the top number top number this one the lower number this one ٹھیک ہے indicates the number of these equal parts used or refer referred to its called numerator ٹھیک ہے numerator یہ ہے اب ہمارے پاس 2 اپون 3 very good اب 3 کے سے آپ کو پاتا ہے 1,2,3 می پاس کتنے حصے فیل ہے کتنے پاس 2 2 2 اپون 3 اسی طریقے سے آگے ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں denominator and nominator are two very important words we use when working with fraction ہم اس کو fraction میں use کرتے ہیں اب لکھاوائے look carefully fraction and fill in the blanks اب مجھے بتائیں یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا یہ کیا کہلائے گا ہم اس کو سیم نہیں لکھیں گے بلکہ اس کے حساب سے لکھیں گے denominator ہمارے پاس کیا ان دونے میں سے very good 4 ٹھیک ہے اب numerator ہمارے پاس کیا ہے اوپر والی ویلیو کو top نمبر کو ہم numerator کہتے ہیں اسی طرح یہ اپنے خود solve کرنا ہے اب آگے دیکھتے ہیں write the missing fraction اب یہ fraction میں تو نہیں ہمارے پاس یعنی upon میں نہیں لکھا ہوا ہے اب denominator اور denominator کو ہم صحیح کر کے لکھیں گے ہمارے پاس ہمیشہ denominator اوپر ہوتا ہے denominator نیچے ہوتا ہے equal جو ہمارے پاس total parts ہوتے ہیں وہ نیچے ہم لکھتے ہیں اسی طریقے سے یہ اپنے خود complete کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو special term سمجھ آ گیا ہوگا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ